تو چلیے آگے بڑھاتے ہیں ہمارے اپنے شو کو جس کا نام ہے دی مکیش خانہ شو لیکن آج میں آپ لوگوں کو جس راہ پر لے جاؤں گا جس شخصیت سے آپ کو ملاؤں گا آپ سبھی لوگ دنگ رہ جائیں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ تو دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں گے مزاک نہیں کر رہا ہوں لیکن حقیقت بتا رہا ہوں کہ آج میں آپ کو جس شخصیت سے ساکشاتکار کرانے جا رہا ہوں آپ نے اس کی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ مہابارس سے ہے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے خاص سرپرائز گیسٹس میں سے ہے مگر وہ ہمارا ہے ہمارے دیش کا ہے ہمارے دیش کا پہلا سپر ہیرو ہے جہاں ون این اونلی ون ہمارے دیش کا فسٹ انڈین سپر ہیرو شکتی ماں دنگ رہے گئے نا آپ آپ سمجھ رہے کہ میں مزاک کر رہا ہوں نہیں صاحب ابھی کچھ ہی پلوں میں میں ملاتا ہوں آپ کو آپ کی پیارے سپر ہیرو سے شکتی ماں سے تو آئیے ملتے ہیں شکتی ماں سے مکیش جی نے بلایا ہے نہیں میں خود چلا جاؤں اور ماس پہنے ہو میں جانتا تھا کہ ہمارا شکتی ماں سیدھے چل کر نہیں آئے گا اسی طرح سے اپیئر ہوگا شکتی ماں کو بیٹھنا پسند نہیں ہے اس لئے دیکھا ہوگا ہمیشہ شکتی ماں یا تو ایکشن کرتا رہتا ہے یا کھڑے رہتا ہے مگر آپ نے اپنے اس شو میں بڑے آگرہ کر کے مجھے بلایا ہے اس لئے آپ کے سممان میں میں یہاں آیا ہوں اور آ کے بیٹھ گیا ہوں چلیے آپ کا سواگت ہے یہ جانتا جناردن بھی آپ کا سواگت کرنا چاہے گی تو چلیے شروع ہو جاتے ہیں اپنے انٹرویو کے لیے میں آپ سے پہلا ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ شکتی ماں جو ہے وہ وہ کیریکٹر نہیں ہے وہ سپر ہیرو نہیں ہے صرف وہ ذمہ داری ہے آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں بہت صحیح سوال پوچھا آپ نے مجھے کہ میں ایک کیریکٹر ہوں یا میں ایک سپر ہیرو ہوں جس کے پاس نیچے سے دیکھا اوپر تک شکتیوں کا اپار بھندار چھپا ہوا ہے میری پاور بولتی ہے یا میری شکتی بولتی ہے یا میری آدھیاتمکتہ بولتی ہے یہ شکتی مان صرف کارنامے نہیں دکھاتا صرف لوگوں کو مارتا نہیں ہے لگن لوگوں کو سکھاتا ہے ان کے اس کے اس لیے یہ یہ کیریکٹر بہت ذمہ داری سے بھرا ہوا ہے اس کی شروعات جو ہوتی ہے جہاں پر وہ گروہ کے ساتھ پہلی بار جب پرتیگیا لیتا ہے جب گروہ کہتا ہے کہ تم اس برمہند کے سب سے سٹرونگ برش بن گئے ہو اب اگنی میں پرویش کرو پھر اگنی میں پرویش کر کے پنچ بھوتوں سے پانچ میری پوری پوری کسٹیوم مجھے ملتی ہے اس کے بعد میں گروہ ان کو کلوش کے بارے میں بتاتا ہے اور جیسے کہ آپ سب ہی کو یاد ہوگا کہ شکتی مان کہتا ہے کہ تو اس کو پھر اس کو مارنے میں ہم اسے مار کیوں نہیں سکتے اور گروہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو مارو گے نہیں آپ کو پرتکار کرنا ہے صرف وہاں سے شکتی مان کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے وہ دکھاؤ گا آپ نے کہیں بھی کسی کو بھی میں نے مارا نہیں ہے پکڑ کیا تو انترکش میں پھیک دیا ہے یا کسی اور طرح سے ان کو بیہوش کر دیا ہے یا میں نے مارا نہیں ہم نے کبھی بھی وائولنس نے دکھا ہے تو پہلی ذمہ داری ہم نے ہنسہ کا ہنسہ کو کپرتی رود کرنا ہے صرف کسی کو پاپ جیسے کہتے ہیں کہ پاپ سے کپرتکار کرو پاپی کپرتکار مت کرو پہلی ذمہ داری تو شکتی مان کے اس کرم بھومی میں آنے سے ہی شروع ہو گئی تھی اور دوسری ذمہ داری جیسے جیسے میرا کریکٹر آگے بڑھا پورا ہندوستان دیکھتا تھا اس کو وہاں مجھے بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا میں نے دیکھا کہ بچے لوگ بہت دھیان سے دیکھتے ہیں میں جو کچھ بھی باتیں جیسے کہ وہ آپ لوگوں نے جو ایڈوکیشنل جو سیکشن ڈالا ہے جس میں چھوٹی چھوٹی مگر موٹی باتیں اور پھر باڈی سٹیمپل شریر مندر ہے وہاں پر میں نے بھی یہ دیکھا کہ بچے سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں دودھ بھی نہ شروع کر رہے ہیں بڑھوں کا عادر کرنا سیکھ رہے ہیں وہاں سے مجھے لگا کہ شکتیمان کو صرف ایک شکتی شالی سپر ہیرو نہیں بننا چاہیے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ سماج کو صدار سکتا ہے اچھے اچھے میسیجز دے سکتا ہے سماج ویسے بھی بہت ٹیز بھاگ رہا ہے بہت زیادہ غلط بارک پہ بھاگ رہا ہے اس لئے شکتیمان کا صرف شکتیمان بننے کا اگر کوئی اس کا پورا اوچت ہے تو وہ اوچت ہے کہ وہ کیسے سماج کو صدارتا ہے ویلنز کو مارنا کلوش کے واشندوں کو مارنا تو ایک طرف کا کام ہے لیکن جیسے کہ گروہ نے بھی کہا ہے کلوش سب میں پاپ پھیلا رہا ہے تو لوگوں کے دلوں کے پاپ ہٹانا یہ میری ذمہ داری ہے اس لئے آپ نے صحیح کہا یا لوگ بھی ابھی سمجھ گئے ہیں تو صحیح ہے کہ شکتیمان کیریکٹر نہیں ہے سپر ہیرو نہیں ہے شکتیمان ایک طرح کی ذمہ داری ہے اگر آپ بھی شکتیمان بننا چاہتے ہیں تو پہلے کندھوں پر ذمہ داری لے کر چلنا سیکھو تب ہی آپ شکتیمان بن پائیں گے بہت بہت صحیح کہا صحیح فرمایا آپ نے میں بھی ہمیشہ مانتا آیا ہوں کہ شکتیمان ہمارے ورلڈ کے سبھی سپر ہیرو سے الگ ہے کیونکہ وہ کریکٹر کے اندر اپنی ذمہ داری ہے آپ نے بہت اچھی طرح سے بتایا میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے اس کوسٹیم کے بارے میں کیونکہ مجھے ایک کومنٹ ملا تھا میرے ویڈیوز کے اندر کسی نے کہا تھا سر شکتیمان کی کوسٹیم is the best سپر ہیرو کوسٹیم i have ever seen اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی یہ جو کوسٹیم ہے جو یہ جو کلر ہے یہ جو گولڈن کلر ہے یہ مرون کلر ہے یہ چکرہ ہے یہ شوز ہیں یہ آپ کے یہاں پر باندھنے کی چیزیں آپ بتائیے اس کوسٹیم کا کیا راج ہے اور کیوں ایسا کوسٹیم بنا کوسٹیم یہ ایک سمپل کوسٹیم نہیں اس کو اگر میں ڈیفائن کرنا چاہوں تو میں اسے دو طرح سے ڈیفائن کر سکتا ہوں ایک تو یہ کہ اسے پہنا کیسے جاتا ہے دوسرا یہ کہ یہ کوسٹیم کہاں سے ملا ہے آپ لوگوں نے شروعات میں شکتیمان کے میکنگ جب ہوتی ہے جب وہ پرتوی جب وہ اگنی میں اپنے آپ کو پرویش کرتا ہے اور پنچ بھک پنچ بھک بھکتو بھوتوں میں آپ کو بھی بھکت کرتا ہے اور اس پنچ بھوتوں سے اس کو ڈریس ملتی ہے یہ پوری کی پوری یہ پوری کی پوری جو مرون قدر کا جو آپ کو ڈریس دیکھ رہے ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کو پانی سے ملا ہے جل سے ملا ہے اور آپ نے یہ جو چکر بنا ہوا ہے یہ ایکچولی ہمارے ہم پر اناہک چکر ہوتا ہے ہمارے پیچھے میرو دند کے بیچ میں میرو رجہ ہوتی ہے جس میں سات چکر ہوتے ہیں پتنجلی میں یہی بتایا گیا ہے مولادھار سوازیستان مانی پورک اناہت رشدری آگیا اور سہسترار چکر ایسے ہمارے سات چکر ہوتے ہیں جس کے اندر ہماری شکتی رہتی ہے کوئی بھی اس شکتی کو اجاگر نہیں کرتا اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے لیکن جو گنگا دھر سادھنا کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے آج بھی کرتے ہیں ان کی کندلی دھیرے دھیرے سسکت حوستہ سے اوپر اٹھتی ہے مولادھار سے وہ سوازیستان آتی ہے سوازیستان سے وہ مانی پورک آتی ہے مانی پورک سے اناہت آتی ہے تو یہ اناہت چکر ہے اس کے اندر بارہ پنکھونیاں ہوتی ہیں یہ ہمارے آگے نہیں ہوتی پیچھے میرورجہ میں ہوتی ہیں اس میں بارہ پنکھونیاں ہوتی ہیں تو یہ جو چکر ہم نے جو اس ڈریس میں ڈالا تھا میں تعریف کروں گا آپ کے شکتیمان کی پوری ٹیم کی آپ کے رائٹر کی آپ کے ڈیریکٹر کی جنہوں نے بہت کچھ سوچا ہے یہاں پر پچیس پنکھونیاں بھی بن سکتی تھی لیکن مجھے یاد ہے آپ کو میں آپ کا ڈسکشن بھی میں سن رہا تھا آپ لوگ جب ڈسکس کر رہے تھے ڈریس کے بارے میں کلر کے بارے میں ڈسکس کی آپ لوگوں اور پھر آپ نے کہا مجھے یاد ہے دنکرجانی نے کہا تھا کہ یہ یہاں پر اناہت چکر ہوتا ہے یہاں پر اس کے بارہ پنکھونیاں ہوتی ہیں تو جو ڈریس بنا رہی تھی ایک لیڈی کو ہم نے بنانے کا پہلے ایک ڈیزائن کے لیے دیا تھا تو اس کو کہا گیا تھا سپیسیفکلی کہ یہاں پر بارہ پنکھونیاں ہونی چاہیے ہیں سو یہ اناہت چکر ہے اور یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اگنی کا اگنی سے ملتا ہے جیسے جل سے یہ ملا اگنی سے یہ ملا اور اس کے بعد میں یہ بیلٹ بھی ملتا ہے یہ ہاتھ کا یہ بھی ملتا ہے جو ان کے ہاتھ کا جو جو شیلڈ ہے اس کا یہ بھی ہوا سے ملتا ہے آکاش سے ملتا ہے سو پتھوی سے شوز ملے تھے آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہے کہ کیسے شکریمان شکریمان بنا اگنی میں پرویش کر کے ایک ایسے کاؤسٹیم کو لے کر آیا آپ نے دیکھا وہ بہت ہی اچھی طرح سے بتایا ہے آپ لوگوں نے اس کو تو ایک تو میں بتا دوں کہ یہ کاؤسٹیم یہ دیوی کاؤسٹیم ہے اس کا کمپیریزن اگر آپ میں آپ کو بتاؤں تو آپ کمپیر کر سکتے ہیں مہا بھارت کے ارجن سے ارجن کو دھونا چاری جی نے پوری پرتوی کا سب سے سریشت دھنوردر منا دیا تھا لیکن پھر بھی ان کو کہا گیا تھا بتایا گیا تھا کہ آپ کو دیویاشتر کو حاصل کرنا ہے آپ کو یاد ہے مہا بھارت آپ لوگوں نے دیکھی ہو کہ مہا بھارت میں ارجن جو ہے وہ ایک سال کے لیے سورگ لوگ جاتا ہے جہاں پر جہاں پر اس کو دیویاشتر ملتے ہیں اندر سے بھی ملتے ہیں اور وہاں پر برہسپتی سے بھی سیکھتے ہیں وہاں پر وہ شکشہ کر کے وہ دیویاشتروں کو لکھ رہتے ہیں اور دیویاشتر ایسے ہوتے ہیں جو ترکش میں نہیں رہتے وہ منتر کی طرح سے اگر منتر کر کے پڑھو تو آپ کے پاس وہ فٹ کر کے اسٹر وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اگنیاز تراتا ہے برہماستر آ جاتا ہے تو یہ کاؤسٹیم بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ یہ دیوی کاؤسٹیم ہے اس کی ایک ایک اس کی ایک ایک پارٹ کا اپنا اپنا مات اس کے طرح شکتی ہے یہ بوم کو بھی جھیل سکتا ہے جب پہلے انٹرڈکشن میں جب میں آتا ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ بوم پھیکتے ہیں اور یہاں پر چھاتی پر میں نے وہ بوم لیا تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ یہ یہ آرڈینری ڈریس نہیں ہے اب اسی پوائنٹ پر میں ایک دوسرا پوائنٹ لے کر رہا ہوں جو بھوتک ہے یہ تو آدھیاتمک تھا بھوتک یہ ہے کہ یہ ڈریس جیسے کہ آپ نے سوال پوچھا کہ اس ڈریس کی آپ دیفائن کیجئے یہ جس کپڑے سے آپ نے بنایا ہے وہ سویڈ کا کپڑا ہے یہ کارٹن کا بھی بن سکتا تھا جو پہننے میں آسان ہوتا لیکن یہ اس کی جو ایک اس کی جو ایک شالینتہ ہے اس کا جو گریس ہے وہ سویڈ کے کپڑے سے بنا ہوا ہے لیکن کہنا آسان ہے دکھنا آسان ہے لیکن پہننے والے کو معلوم پڑتا اگر آپ پوچھو کہ میں نے آپ کے شریر کو لے کر اگر میں نے یہ رول یہ آتما آپ نے کو جیا ہے تو مجھے یہ ڈریس روز پہننی پڑتی تھی اور یہ ڈریس گرم ہوتی تھی ہم نے سات سال شاید شوٹ کیا ہوگا اس کو سات سال چلا اور اس کے اندر گرمی سردی یہ ڈریس جب پہنتا تھا تو مجھے پتا ہے کہ میں کیسے پہنتا تھا کبھی 30 ڈگری کبھی 35 ڈگری 39 ڈگری تک بھی میں نے مئی کے مہنے میں اس کو پہنا ہے اور اس کا کوئی آلٹرنیٹی نہیں ہے تو یہ میں بتا دوں یہ میری ڈریس ہے جو بنتے 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 میں جانتا تھا یہ بات آپ کو ہی کہیں گے کیونکہ میں میں اس کے کپڑے کو دیکھ چکا ہوں یہ اتنا گرم کپڑا ہے کہ اس کو پہننے کے لیے بھی جگر چاہیے اور ہر طرح کے ویدر میں ہم نے شکتیمان کو شوٹ کیا ہے سات سالوں تک چلا ہے آپ نے دیکھا ہے تو کبھی گرمی ہوتی تھی کبھی سردی ہوتی تھی کبھی ٹیمپریچر انتیس کبھی انتالیس تک پہنچ جاتا تھا تو یہ بات ہم نے آپ نے آپ نے درشکوں کو بچائی ہمارے پورے ورلڈ میں ایسا نہیں ہے کہ شکتیمان صرف اکیلہ ہے پورے ورلڈ میں بھرے پڑے ہیں پچیس پچاس سالوں سے سپر ہیرو آئے ہیں گئے ہیں چل بھی رہے ہیں ابھی نئے نئے اور بھی آ رہے ہیں لیکن ہر جگہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ سپر ہیرو کا مطلب ہوتا ہے کہ سپر پاور الگ الگ طرح کے پاورز اڑنے کے پاورز لڑائی کرنے کے پاورز گائے بنے کے پاورز آپ کے اندر تو سبھی طرح کے پاورز ہیں آپ کی کیا اس کے پر کیا پرتکریہ ہے دیکھیں اگر میرے پاورز کی بات کرنی ہے تو آپ کو بہت بڑے دھراتل پہ سمجھنا پڑے گا میں یہ بات نہیں ہے کہ میں ودیشی سپر ہیرو کو میں نے نہیں دیکھا ہے میں جانتا ہوں ان سب کو ان کے پاورز بھی جانتا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ آپ کو کئی لوگ نے کہا بھی تھا کہ شکتیمان کے پاورز کو بڑا ہو تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہمارا جو شکتیمان کا جو کانسپٹ بنا تھا یہ ہمارا ٹوٹل ٹوٹل انڈین کانسپٹ تھا مطلب ہمارے بھارتی بھارتی شاستوں سے پاتنجلی یوگا سے یہ اس کے ساری شکتیوں کو اجاگر کیا گیا تھا اور جتنے بھی سپر ہیرو ہیں میں جانتا ہوں کہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن میں ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ کوئی کرپٹن سے آیا ہے تو اس کے اندر پاور ہے کسی کو سپائیڈر مین نے شاید کاٹ سپائیڈر نے کاٹ دیا تو سپائیڈر مین بن گیا کوئی لوہے کا استر پہن کر وہ ایک اور سپر ہیرو بن جاتا ہے سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں کہ ان کے اندر یہ پاور کیسے آتا ہے یہ شکتیمان جب اس کا نرمان کیا تو جو سوچا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے پاور باہر سے نہیں آئے اس کے پاور اندر سے آئے اور یہی ہمارے بھارتی ہمارے بھارتی پرانوں سے ستاشتروں سے یہی ایک سیکھ جو آج کے جو یوت ہے یا آج کے بچے نہیں لے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر ہر شخص میں چاہے وہ گریب ہو امیر ہو چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو کسی بھی دھرم سمپردائی کا ہو وہ جب پیدا ہوتا ہے تو اپنی شکتی کا اپار خزانہ لے کر پیدا ہوتا ہے اس کے اس کی کندلینی شکتی ہوتی ہے کندلینی جو میں نے کہا ابھی ایکسپلین کیا کہ میرو رجہ میں رہتی ہے اس کے نیچے سب سے نیچے کا جو چکر ہوتا ہے اس کو مولادھار اس کو مولادھار چکر کہتے ہیں وہ مولادھار چکر میں کندلینی شکتی سسپت عوستہ میں رہتی ہے بچہ اسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ اگر زندگی پر کچھ ادھیم نہیں کرتا پریشنم نہیں کرتا سادھنا نہیں کرتا ایسے ہی جیتا ہے ایسے ہی مر جاتا ہے تو وہ کندلینی شکتی وہیں مولادھار میں پڑی رہتی ہے لیکن جب کوئی یوگا کرتا ہے سادھنا کرتا ہے میڈیٹیشن کرتا ہے اور تو دھیرے دھیرے اس کی کندلینی شکتیاں جو ہوتی جو کندلینی ماتا ہم کندلینی دیوی ماتا کہتے ہیں وہ دھیرے دھیرے مولادھار کو چھید کر دوسرے چکر میں آتی ہے جو یہاں رہتا ہے پیچھے اس کو سوادھی سٹھان چکر کہتے ہیں اور اگر ہم یوگا کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اردھگامی پران شکتی میں نے دیکھا ہے لوگوں کو زندگی جیتے ہوئے جس میں ان کی پران شکتی ادھو گتی میں رہتی ہے سو میں سے اسی سے نبیے لوگوں کی پران شکتی ان کے جیون کے شائلی کے وجہ سے نیچے سے نکل جاتی ہے ان کو کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں ان کی شکتی کبھی اوپر نہیں آتی اسی لئے ان کے چہرے پر کبھی آپ کو تیز نہیں ملے گا لیکن یہ جو شکتی ہوتی ہے اس کو جگانا پڑتا ہے تو یہ جو سوادھیشتان پہ جب آتی ہے اور جب سادھنا کرتا ہے تو وہ منی پورا اس کو نابی چکر کہتے ہیں تیسرے چکر پہ پہنچتی ہے اور پردکشم کرتا ہے اور سادھنا کرتا ہے یہ یوکی کریائیں ہیں جو کرنے پڑتی ہیں آپ کو شکتیمان گنگا دھر سے شکتیمان یوں نہیں بن گیا چھوٹے سے بچے کو جب پکڑا گیا تھا تو اتنا ڈرپوک تھا کہ وہ ایک کتے سے بھی ڈرتا تھا پانی میں تیرنے سے بھی ڈرتا تھا پانی میں جمپ نہیں لگا تھا آپ نے دیکھا سب کو دیکھایا آپ نے اس کو وہ اس کی اس کی جو اس کو آرڈینری آدمی سے شکتی دینے کے لیے اس کی کندلینی شکتی جب اور اوپر اڑتی ہے اور وہ جب دھیرے دھیرے منی پوراک سے وہ آتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اردھ گوامی پران شکتی وہ دھیرے دھیرے پران شکتی آپ کے اوپر کی طرف آتی ہے جو ہونا چاہیے یوگیت پورشوں کو یوگیت لوگوں کو جو یوگی پورش ہوتے ہیں ان کی شکتی کبھی نیچے سے باہر نہیں جاتی ان کی شکتی اوپر سے آتی آتی ہے ان کے چہرے پر آتی ہے چہرے پر کانتی آتی ہے آپ تیز دیکھتے ہیں آپ کسی کسی کو سڈنلی دیکھتے ہو آج کل تو آپ کو ملیں گے نہیں ایسے لوگ ایک زمانے میں ہمارے ہندوستان میں ایسے کئی لوگ تھے دائن ان سرسوٹی کو لے لو ہمارے ہندوستان میں آپ نے بھی دیکھا ہو گئے کئی بڑے بڑے چندر شکر آزاد جی تھے ان کے چہرے پر تیز اوج ہوتا تھا کیونکہ ستی کا تیشتہ تو جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تیسرا چکر چوتھا چکر انہا چکر آتا ہے جب یہاں پہنچتا ہے پھر یہاں پر وشودی چکر آتا ہے اور تسادھنا کرتے ہیں تو یہاں پر آگیا چکر آتا ہے جو آپ کے ماتھے کے ٹھیک پیچھے رہتا ہے اور پھر ساتھویں چکر سہسترار چکر ہو جاتا ہے جو بچہ جو گنگا تھا ہمارے یہاں پر اپنی کندلینی کو جاگریت کر کے اس تراتل پر لے کر آتا ہے جس کو ہم سہسترار چکر کہتے ہیں اس میں ہزار پنکنیاں ہوتی ہیں جب وہ یہاں پہنچ جاتا ہے تو وہ یونیورس کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو شکتیمان آپ اس کے پاور کی بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بچہ کندلینی جاگریت کر کے اپنے پنچ بھوتوں سے شکتی لے کر اپنے واتاورن کے ساتھ پنچ بھوتوں سے ایک آکار کر لیتا ہے ساری پرکرتی اس کے ساتھ ہے اس کی شکتی کے سامنے یہ ایلین یونیورس کی کیا شکتی کرپٹن سے آیا ہے اس لیے وہ اس کے پاس طاقت ہے ایکسیڈنٹلی سپائیڈر مین بن گیا ہے یا مشینی کپڑے پہن کر وہ ایک اور سپر ہیرو بن گیا ہے اس کے سامنے آپ شکتی مان کے شکتی دیکھئے اس کی شکتی اندر سے نکلی ہے تو یہ اگر آپ میری شکتی کی بات کرتے ہیں تو میری شکتی میرے اندر دی ہیت ہے میں پنچ بھوتوں پنچ یہ پورے کے پورے جو یونیورس ہے اس کے ساتھ ایک ہوتا ہوں اس لیے میں انترکشن میں بھی جا سکتا ہوں میں پتھر کو بھی بھید کے نکل سکتا ہوں میری آنکھوں میں شکتی ہے میری آنکھوں میں ریز ہے میرے انگلیوں میں ریز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کبھی بھی کبھی بھی میں نے بندوق کا استعمال نہیں کیا تلوار کا تیر کا کمان کا استعمال نہیں کیا کیونکہ ساری شکتیاں اس شریر میں جس کی کنڈلینی جاگریت ہو چکی ہے اس کی اندر نحیت ہے اس کو جو کچھ چاہیے وہ کر سکتا ہے کسی کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر شکتی کرنے رہتی ہیں وہ ایسا کرتا ہے اور وہ اچھی کرنے مارتا ہے تو وہ آدمی بیمار سے ٹھیک ہو جاتا ہے کون سے سپر ہیرو میں یہ ساری شکتیاں ہیں میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں میں نے تو آپ کو پتا بھیشم پتامہ کا بھی رول کیا ہے شکتیمان کا بھی رول کیا ہے گنگا دھر کا بھی آریمان کا بھی میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنا شریر دے کر اس مہان آتما بھیشم پتامہ کو جینے کی کوشش کی ہے ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ میں نے شکتیمان کی آتما کو اپنا شریر دے کر جینے کی کوشش کی ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ شکتیمان بنے ہیں تو آپ نے میرا یعنی مکیش خنہ ایکٹر کے شریر کو استعمال کیا ہے آپ میرے شریر کو استعمال کر کے آپ نے جو کچھ بھی پرفارم کیا ہے تو میرا ایک سوال ہے آپ سے ایک پرسنل سوال ہے آپ کا کیا کیا بیچار ہے اس شریر کے بارے میں مکیش خنہ کے بارے میں ایکٹر کے بارے میں آپ کو آسان ہوا کام یا مشکل ہوا کام بہت ہی آپ نے صحیح کہا بہت ہی پرسنل کوششن پوچھا یہ میرے لئے بھی پرسنل ہے آپ کے ایکٹر بھی پرسنل ہے آپ نے بہت چالاکی سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے مجھے کہ میں ایکٹر کتنا اچھا تھا ہوں یا برا ہوں آپ کے سوال کا مطلب یہ نکلتا ہے تو میں آپ کو کمپلیمنٹ ہی دوں گا کہ مجھے مجھے مطلب میرا سوبھاگیا ہے کہ آپ نے شکتیمان کا رول کیا کیونکہ آپ آلریڈی بھیشم پتامہ کا رول کر چکے تھے بھیشم پتامہ بھی انونسیبل کیاریکٹر ہے ان کی جیسا مہایدھا نہیں تھا برمانڈ میں آپ نے اس رول کو نبھایا ہے اس لئے آپ کی باڈی اگر میں بات کروں یہاں تک میں جانتا ہوں کہ ایکٹر ایکٹر کی باڈی ہی اس کی انسٹرومنٹ ہوتی ہے تو آپ کی باڈی یوز ٹو ہو گئی تھی اس کیاریکٹر کو پریزنٹ کرنے کی پھر آپ کے پاس شکتیمان کا رول آیا آپ نے اس کو نبھایا آپ کے اندر آدھیا آدھیا مکتہ بھی دیکھی ہے میں نے آپ نے جہاں تک میں جانتا ہوں اپنی ماتا پتا کی سیوہ کی ہے آپ میں سیوہ کا بھاو ہے میں آپ کے فیلڈ کی بات کروں گا کہ ایک ایکٹر کو کوئی بھی رول نبھانے کے لیے ایک کنوکشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے دیوورت کا رول کیا جس میں آپ نے کہا کہ کوئی بیٹا ایسا بھی ہو سکتا ہے جو باپ کے لیے اپنی زندگی کو مرک تشنا میں دھکیل دیا یہ آپ کا بھیجن پتامہ کا کیریکٹر تھا آپ نے آپ کے چہرے پر وہ بیلیف دکھا ویسے ہی آپ کے چہرے پر شکتیمان نبھاتے ہوئی یعنی کہ مجھے جیتے ہوئے آپ کے آپ کا شریر میں اگر میں نے جینے کی کوشش کی مجھے آپ کے شریر سے مجھے آپ کے ایکٹر کے آپ کے انسٹرومنٹ سے مدد ملی آپ کے چہرے پر وہ بھاؤ آ جاتے ہیں جو میں ایسا شکتیمان بتانا چاہتا ہوں تو اسی لیے میں کہوں گا کہ یہ ضروری ہے کہ کہ اگر آپ کمفورٹیبل ہیں رول کے رول کو لے کر تو تو آپ اچھا نبھا پائیں گے مجھے لگتا ہے کہ آپ آپ شکتیمان نبھاتے ہوئے آپ کو بہت مزہ آیا آپ نے انجائی کیا اور پبلک اسی لیے آپ کو پبلک نے لائک کیا ام آئیٹ جی ہاں بہت صحیح فرمایا آپ نے ہمیشہ میں یہ مانتا بھی آیا ہوں اور ہر سٹرگلر کو بھی یہ کہتا آیا ہوں کہ آپ ایز این ایکٹر ہر آدمی کے پاس گٹار ہوتا ہے وہ گٹار بجاتا ہے جس کے پاس تبلہ ہوتا ہے وہ تبلہ بجاتا ہے ہارمونیم بلے ہارمونیم بجاتا ہے اس کے لیے وہ وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے اپنی کلہ کو پریسچن کرنے کا لیکن ایکٹر کے لیے اس کا شریر ہی اس کی اس کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے اس کی آنکھیں اس کا کان اس کی ناک اس کی اس کی قد کاتھی یہی ایک آپ کے پاس انسٹرومنٹ ہے جس کو آپ یوز کر کے کوئی بھی کریکٹر کو ڈپکٹ کرتے ہیں انہوں نے میں ان سے جاننا چاہتا تھا کہ میرے شریر کو استعمال کرتے وقت ان کو آسانی ہوئی کی نہیں ہوئی اور بہت بہت صحیح جواب دیا انہوں نے یہ بات انہوں نے صحیح کہی ہے کہ میں نے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کی ہے میرے میرے اندر دوسروں کو مدد کرنے کا جذبہ ہے میرے اندر ایڈیوینچر کرنے کا بھی جذبہ ایکٹر بننے سے پہلے سے ہی تھا تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ دیا تھا کہ میں جب ٹرین میں ٹرائول کرتا تھا کبھی کبھی سوچتا تھا کہ کتنا ایزی ہے میں یہاں سے جب مارکے دوسری ٹرین پر چڑھ جاؤں چلتی ہوئے ٹرین پر میں ایسی باتیں سوچتا تھا اس حمانے میں میں نے کہا کتنا آسان نہیں ہے پر سوچنا الگ ہوتا کرنا الگ ہوتا تو یہی بات میں ان سے جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے بہت صحیح جواب دیا شکتیمان جی آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا اوترن جو ہوا تھا دور درشن پر نائنٹی سیون میں ہوا تھا نائنٹی سیون سے آج ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون پر ہم پہنچ گئے ہیں دنیا بدل گئی ہے دنیا کے سٹینڈرز بدل گئے ہیں دنیا کے عوشکار بدل گئے ہیں سوچنے کا طریقہ بدل گیا ہے چلنے کا طریقہ فیشن کا طریقہ بدل گیا ہے میرا اگلا سوال آپ سے اسی کو لے کر ہے کہ آپ تو نائنٹی سیون تو چھوڑی آپ تو چھے ہزار سال پہلے ستیہ بن کر بھی آپ نے جیا تھا مہابارت کے کال کے ٹائم پر وہاں سے اس کی کے آتما جو آگے آ کر دھیرے دھیرے آ کر شکتیمان بنی اور شکتیمان کیسے آج ہے آپ کا کیا نظریہ ہے اس زمانے کو اور اس زمانے کے بیچ میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں دیکھئے مکیش جی میں نے آپ کو بھی کئی بار یہ بولتے سنائے کہ گنگا ندی میں بہت پانی بھائے گیا سچ ہے کہ ہماری سنسکرطی اگر چھے ہزار سال سے بھی زیادہ پرانی ہے تو دھیرے دھیرے ایسے پوزیشن پر آئی ہے جہاں پر کلیگ کا پربھاؤ آنا شروع ہوا ہے آج کے یگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ میں کلوش سے لڑتا رہتا ہوں آج کے یگ میں مولیوں کی ویلیو کم ہو گئی ہے آج کے یگ میں لوگوں میں سیکریفائس کرنے کی جذبہ کم ہو گیا ہے آج کے یگ میں لوگ یہ بولتے ہیں کہ میرا کیا پہلے آج وہ نہیں ہیں جو رامائن میں تھا کہ ایک بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کی پادو کا سر پر رکھ کر چلتا ہے مجھے میں آپ کو بتا دوں بولتے ہوئے مجھے اچھا بھی نہیں لگتا کہ آج کل تو میں نے دیکھا کئی لوگ ایک بھائی دوسرے بھائی کو چپن مارتا ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا فرقہ ہے تو بہت فرقہ ہے پچیس سال چھوڑی ہے پچاس سال سال سے ہمارے پورے ورلڈ نے ہمارے دنیا نے عوشکاروں کی جھڑی لگ گئی ہے جتنا ہم نے پانچ پچاس سالوں میں جتنا جتنے عوشکار ہوئے ہیں نئے نئے چیزیں وہ پچھلے پانچ سو سالوں میں نہیں تھے اس کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کی زندگی میں میں دیکھ رہا ہوں ایک طرح کی ایک لالچ پیدا ہو گئی ہے کمرشل ایک لالچ کی مجھے کیا مل رہا ہے مجھے اتنا کمانا ہے مجھے یہ کرنا ہے جب آپ کے پاس پیسوں کی جب لالچ آ جاتی ہے تو آپ کے آپ کے جو ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے کرتب بھی ہوتے ہیں وہ دھیرے دھیرے پیچھے چلے جاتے ہیں تو اگر آپ مجھ سے پوچھو کہ کیا فرق آیا ہے 97 سے 2021 میں یا 97 سے پیچھے بھی جائیں آپ مجھے بات کر رہے ہیں مہابارت کال سے تو بہت کچھ فرق ہے اور میں آپ کو کاران بھی بتا دوں یہ کاران صرف صرف پبلک کا نہیں ہے پبلک کو آپ پورا دوش نہیں دے سکتے دوش کلیگ کا ہے یہ کلیگ جو ابھی اس وقت چل رہا ہے اس میں جیسے کہ ہم نے بتایا ہے کہ کلوش لوگوں کے منوں پر لوگوں کے دلوں پر لوگوں کے دماغ پر راز کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کا سوچنا تھوڑا سا نمن سرینی پر جا رہا ہے وہ خود مجبور ہیں کیونکہ ان کے دماغ میں کلوش آپ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ کلوش صرف کلوش کو جادو پھیکتا ہے کلوش کلوش ہے وہ تب تک وہ جب تک لوگوں کے دلوں میں پاپ کو بڑھاتا رہے گا جب تک لوگوں کے دماغ میں وہ تب تک شکتی چالی بنا رہے گا اس لیے آج کا اگر کوئی بندہ اگر ٹھیک نہیں سوچتا ہم بولتے ہیں کہ ایسے کیسے گھٹیا بات سوچتے ہو تو قصور کہیں نہ کہیں کلوش کا بھی ہے قصور کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کلیوگ کا بھی ہے اور اس لیے شکتیمان بن کر مجھے ان کے ایک ایک ارادوں کو ناکام کرنا پڑتا ہے سو یس ٹائمز ار چینج چائم چینج ہو گیا ہے آج کی اس جنریشن کو بتا دیا ہے کہ دنیا کتنی بھی بدل جائے پرتھوی پرتھوی ہوتی ہے لوگ پرتھوی کبھی نہیں بدلتی پرتھوی کے لوگ بدلتے ہیں کوشش کریے کہ پرتھوی کے ساتھ بنے رہیے نیچر کے ساتھ بنے رہیے آپ نے بہت صحیح ڈھنگ سے بتایا ہمیں کہ یہ جنریشن بہت فاسٹ بھاگ رہی ہے آج کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا تو انہوں نے جو بتایا ہے اس کو آپ سمجھئے کہ آج کے اس یوگ میں بھی رہ کر آپ پچھلے یوگ کو بھی پچھلی سنسکاروں کو بھی پچھلے اتحاس کو بھی کندھوں پر آپ اٹھا کے چلئے آپ کے مورل بڑا کے رکھئے یہ آج کی بہت بڑی ضرورت ہے اور شکتیمان اگر آپ سے کہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو ماننا چاہے اگر میں کہتا ہوں تو آپ بھلے نہ مانیں بس شکتیمان اگر آپ سے کہتا ہے کہ دیفینٹلی بدلاؤ آ گیا ہے تو بدلاؤ آیا ہے اس کو پھر سے بدلیے پھر سے پرکرتی کی طرف چلیے پھر سے پرانے سنسکاروں کی طرف چلیے اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگلا سوال میں آپ سے شکتیمان جو پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے لوگوں نے آپ کو سات سال دیکھا پھر ابھی جا کر دور درشن پر اس کورونا کے چلتے آپ لوگوں کو سب لوگوں نے آپ کو پھر سے ڈیٹیل میں دیکھا اور کئی نے کہا سر اس بار تو ہم نے بہت بہت اچھی طرح سے دیکھا آپ نے اس پورے سیریل میں سٹنٹس بھی کیے ہیں آپ نے لوگوں کو سکھایا بھی ہے بچوں کو سکھایا ہے بڑوں کو سکھایا ہے آتما وشواز کے بارے میں بولا ہے یوگا کے بارے میں بولا ہے پھر آپ اڑے ہیں فائٹ کیا ہے آپ نے آپ نے ترہ ترہ کے کلابازیاں کی ہیں بڑے بڑے بلنز کو مارا ہے آپ کو کونسا پورشن ڈیفیکلٹ لگا سٹنٹ کرنے کا پورشن یا لوگوں کو گیان باتنے کا پورشن میں آپ کے موز سے سننا چاہتا ہوں دیکھئے شکٹیمان موسیقی 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 موسیقی